بھارت نے کچھ آپ کو یہ یقین دلایا ہے کہ اپ فرنٹ وہ کشمیر پہ یہ اقدامات لینے جا رہا ہے یا لے گا پھر تو چلیں بہت بری اچھی بات ہے آپ انگیج بھی ہوئی ہے سب کچھ کیجئے لیکن اگر بھارت کی طرف سے کوئی ایسی اشورنس آپ کو نہیں ہے اور پھر وہ آپ کو اسی ایک ٹاکس کے جو پروسس ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہے از ایک کنسیشن ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی ہے پاکستان کی کہ بھارت نے ہمیں ایسا اس سارے معاملے میں گھیرا ہے کہ اب ٹاکس بھی اگر کرنی ہو تو پاکستان کو کنسیشن کے طور پر دی جاتی ہے تو ہمارے لیے سب سے بنیادی پانچ اگرز دو ہزار انیس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ کشمیر کا معاملہ تنازع کس طرح حل ہوگا اگر کشمیریوں کو کوئی ایس بھی مل رہا ہے تو وہ کس طرح ہوگا کیا ہندوستان کی حکومت حریت لیڈرشپ کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے ان کو باہر آنے جانے کی اجازت ہے کیا جو وہاں پہ کالے قوانین ہیں ان کو اٹھانے کے لیے تیار ہے کیا وہاں پہ جو اس وقت دی ملٹرائزیشن کرنے کے لیے تیار ہے اگر یہ سارے اقدامات اب فرنٹ کرنے کے لیے تیار ہے پھر تو میں اس پروسس کے حق میں ہوں یہ ہونا چاہیے بیک چینل میں ہی رہنا چاہیے لیکن اگر بات وہیں پہ آکے رکنی ہے کہ مذاکرات ہوں گے ایٹ سیگمنٹس ہوں گے کلچر ڈسکاس ہوگا ہے ایکانومی ڈسکاس ہوگی اور پھر کچھ تھوڑے بہت سی بی ایمز آ جائیں گے تو میں آپ کو یقین دے لاتا ہوں کہ کوئی توقع نہ رکھیں آپ بھارت سے کشمیر کا تنازہ ویسے ہی رہے گا وہاں ویسے ہی ریاستی دہشتگردی جاری بس طب ایک کانٹر کویسن یہ ہے کہ ہمارے سورسز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھارت نے یہ ہنٹ کیا ہمارے سورسز ایک کانٹر کویسن ہے کہ ہمارے سورسز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھارت نے یہ ہنٹ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ جمہو اور کشمیر میں جو ڈیموگرافک چینج کا ان کا پلان ہے اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور جو یونین ٹیرٹریز میں کنورٹ کر دیا ہے جمہو اور کشمیر کو اسے دوبارہ ایک ریاست کا سٹیٹس مل سکتا ہے کیا یہ کنسیشنز ہو سکتی ہیں جس کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان یہ وہ کنڈیوسیو اٹموسفیر ہو سکتی ہے جس کی بات کی جاری ہے انیبلنگ انوارمنٹ کی بہت ہی سادہ ہے تو اور زمانہ ہے اے یار خدا کرے کہ تجھے شہر کی ہوا نہ لگے دیکھیں جہاں تک یونین ٹیرٹری جمہو اور کشمیر کا سٹیٹ کا سٹیٹس بحال کرنے کی بات ہے وہ تو بھارت خود کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے جب 5 آگست کا اگر آپ ڈیسیشن پڑھیں اور تقاریر آپ سننے راجناس سنگھ سے لے کر پرائم منسٹر موڈی تک یہ پرامیس تنہوں نے خود بھی کیا ہے کہ ہم وقت آئے گا جب الیکشنز ہوں گے تو ہم یہ سٹیٹس بحال کر دیں گے تو وہ کیا آپ کو دے رہے ہیں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جہاں تک ٹھیک ہے ترٹی فائی ویک کی بات ہے دیموگریفک چینجز نہ کرنے کی بات ہے وہ کچھ سمجھ میں آتی ہے وہ ایک اہم نقطہ ہے جو کہ ہم نے بھی کئی بار اٹھایا اور اٹھانا چاہیے اور اس کو زور سے اٹھانا چاہیے لیکن کیا بات یہیں پہ آکے رک جائے گی یا تنازعہ بھی حل ہوگا اگر بات صرف یہیں پہ آکے رک جاتی ہے کیونکہ دیکھیں ابھی تقریباً 35 لاکھ دومیسائلز بھارت نے ایشو کر دی ہیں انڈینز کو تو آپ کس طرح اس پروسس کو روک سکتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ پھر اسی معاملے میں پھنس جائیں گے مذاکرات کے معاملے میں ابھی بھارت پہ ایک پریشر ہے بھارت اس وقت ڈیسپرٹ ہے کہ آپ سے ٹاکس کرے بھارت کی اس وقت کوشش ہی ہے کہ آپ سے مذاکرات کا سلسلہ بحال ہو تو ہم کیوں پلیٹر میں رکھ کے دے رہے ہیں مجھے اس کی وجہ کیا ہے جلبازی سے کام لے رہے ہیں یہ میں نہیں جانتا کیوں بھارت ڈیسپرٹ ہے کیا وجہ ہے کیوں کہتے ہیں آپ کے بھارت ڈیسپرٹ دیکھئے میں اس لئے کہتا ہوں کہ جب ایک دفعہ مذاکرات کا سلسلہ بحال ہو گیا تو جو اقدامات وہ لے رہا ہے کشمیر میں اس کو لجٹی میسی مل جائے گی اور وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی یہی کریں آپ بھی آزار جمہور کشویر میں یہی کریں آپ بھی گلگل بلتستان میں یہی کریں تو وہ سب کام آپ سے چاہتا ہے کہ اس طرح ہی ہو مذاکرات چونکہ جب شروع ہوں گے تو ایک نارملسی کا ایلیمنٹ بیچ میں آ جاتا ہے اور جب نارملسی کا ایلیمنٹ بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہی اسٹیٹس کو سب کو تسلیم ہوتا چلا جاتا ہے تو اس لئے میری گزارش یہ ہے کہ جو قدم بھی آپ اٹھائیں احتیاط کے ساتھ کوئی جلبازی مت کیجئے پلیز احتیاط کے ساتھ اور اب فرنٹ بھارت سے کچھ آپ لیجئے تب تب میں کہوں گا کہ واقعی بھارت سنسیر ہے اس دفعہ کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کے لیے اچھا میرے ساتھ رہیں جنرل اجاز عیوان صاحب میں نے ایک ٹکڑا بھی سنایا احسن اقبال صاحب کا بہت ہی چپتہ باپوائنٹڈ ان کا کسٹن ہے اور بنیادی طور پر ظاہر ہے پاکستان کی عبادی کے بہت بڑے حصے کے ذہن میں خاص کر کے پی ایم ایل این جو مین اپوزیشن پارٹی ہے ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ نواز شریف بھی تو نرنگرا موڈی سے دوستی کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی تو ہندوستان پاکستان میں بہتر تعلقات حاصل کرنا چاہ رہے تھے اسی کے لیے وہ سیکرٹ پارلیس کر رہے تھے کبھی جندال سے مل رہے تھے کبھی کسی اور سے مل رہے تھے تو اس پروسس میں اگر وہ خراب تھا اس پہ ان کو تنقید ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میڈیا کی طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے تو اب جب اسلام بارڈ ڈائیلوگ میں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کنڈیوسیو اٹموسفر چاہیے تو اس پروسس میں جو نواز شریف کر رہے تھے اور یہ پروسس جو بھی ہمارے سامنے ہیں اس میں کیا بنیادی فرق ہے دیکھئے ٹریک ٹو ہو یا ایک ان فارمل چینل ہو یا بیک چینل ہو سیمی فارمل یا فارمل بیک چینل ہو یہ ہر حال میں جاری رہتے ہیں ایون حالت جنگ میں بھی جاری رہتے ہیں اور جب کارگل میں جنگ ہو رہی تھی پاکستان اور ہندوستان کی فوجیں ڈائریکٹلی انگیج تھیں اور دونوں طرف لاشیں گر رہی تھی اس وقت بھی برجیش مصرا راکیش مصرا اور پرائیم منسٹر آف پاکستان نواز شریف اور واج پائی کے درمیان یہ چینل چل رہا تھا اس میں نصیم زہرہ بھی اپنی کتاب میں لکھ چکی ہیں اس میں بروس رائیڈل بھی اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں اور یہ ایک ریالیٹی ہے کہ اس وقت بھی وہ انگیج کیے ہوئے تھے ہندوستانی پولٹیکل لیڈرشپ کو اور ہماری پولٹیکل لیڈرشپ بھی آن بوڑ تھی صرف اس میں اگر اندھیرے میں رکھا جا رہا تھا تو وہ اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کو اندھیرے میں رکھا جا رہا تھا جو کہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے اس لیے اس میں اور اس میں فرق یہ ہے